حضر جلید بغدادی بہت بڑے بادشاہ کے پہلوان تھے شاہی پہلوان تھے خالجندگی پہلوانی کی بڑے بڑے پہلوانوں کو گرایا لیکن ایک وقت ایسا آ گیا بس جب قسمت بدل نہیں ہو تو اللہ اسباب پیدا فرما دیتا ہے اسباب پیدا فرما دیتا ہے اور خوش قسمت ہوتے ہیں جو ان لبہات کو پا لیتے ہیں ایک سید صاحب سے بڑی غربت تھی گھر میں اکثر پریشانی غربت تو بیوی نے بار بار کہانا دیا حضور کچھ کریں کوئی کھانا پکانا کچھ ہو جائے تھاکوں میں دن گزر رہے ہیں ادھر ایک دن الان ہوتا ہے شاہی پہلوان کا چیلنج آتا ہے جنہد بغدادی کا چیلنج آتا ہے کہ ہے کوئی سرطنت میں کوئی ایسا بندہ جو جنہد بغدادی کا مقابلہ کرے وہ جو شاہ صاحب تھے وہ سید صاحب تھے گروں میں فاقر تھے تو اکثر پریشانی کے عالم میں دل میں خیال آیا دل میں ایک سوچ آئی وہ اپنی بیوی سے کہنا ہے کہ دعا کر اللہ کرے جو میں دعا سلانے والا ہوں چل جائے تو دن بدل جائے گی کہا وہ کیا کہا میں بات کو بتاؤں جائے گا آپ چلے کے جا کے جنہد بغدادی کے چیلنج کو قبول کر لیا کہا میں آپ سے کچھ نہیں لڑوں گا مجھے چیلنج آپ کا قبول ہے چیلنج کو قبول ہے جنہد بغدادی ایک طرف اس کی شخصیت کو دیکھیں اس کے جسم کو دیکھیں فرمائیں تو کیا مزاک کر رہا ہے کیوں موت کو واد دے رہا ہے تو شاہ صاحب کہنے لگے کہ لگتا ہے جنہیں تو ڈر گیا ہے لگتا ہے تو ڈر گیا ہے مجھ سے تجھے کیا لگے بھئی میں نے تیرے جائے دن قبول کیا میں تیرے دن ساتھ کچھ کی کریے تیار ہو مختصر یہ کہ بادشاہ کو بھی پتا چلا کہ کوئی ایسا جوان ہے جو میرے پہلوان سے رڑے گا دن مقرر ہو گیا تاریخ تیع ہو گئی پھلا دن جناب کچھ نہیں ہوگی دوگوں میں بھی چیلنج کوئیوں کہ شخص یہ کوئی دا جانتا ہے ایسے انہیس نے جانبی قبول کر لیا دیکھنے میں تو یہ بڑا ایک کلے کمزور ساتھ بلاتا ہے لیکن لگتا ہے اس کے پاس کوئی ایسا گر ہوگا کوئی ایسا نہ ہوگا تو لہذا کچھ لوگوں کی سوچ اس کے ساتھ بھونے شروع ہو گئے کچھ کی اس کے ساتھ وقت آیا اب کچھ کیلئے جب دونوں پہلوان میدان میں اترتے ہیں لوگوں میں بڑا تجسوس ہے بڑی حیرانی ہے بڑا تاجب ہے تو یہ شمار مخلوق جو ہے وہ اس کچھ کی کو دیکھنے کے لیے آگئی اب جنید بغدادی کھاڑے میں اترے بادشاہ کا پہلوانہ کھاڑے میں اترا اُدھر سے وہ شاہ صاحب کھاڑے میں اترے کمزور ساتھ جسم ہے کہہ دے کہ ہرکی بھرکی کہہ دے ان کی طبیعت ہے تشریف لاتے ہیں اب جب کھاڑے میں اترتے ہیں تو جنید بغدادی دیکھ کر ہیران اترے ہیں کہ میں نے سب کچھ کی کرے گا کیسے یہ نہ ہو کہ اس کی زندگی ہی پچھانے کی ختم ہو جائے خیر ہاتھوں کو آگے بنایا جب ہاتھ میں ہاتھ آلا تو سید صاحب فرمانے لگے کہ جنید اپنے کان کو میرے نزدیک کرو میں تم سے بات کرنا چاہتا جنید بغدادی نے کان نزدیک کیا کہہ لیکن دیکھیں میں جانتا ہوں کہ میں بڑا کمزور ہوں میں جانتا ہوں میں تیرا مقاولہ نہیں کر سکتا میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں اور تُو بڑا طاقت پر ہے تجھے گرانا میرے بس کی بات نہیں لیکن میں ایک سودہ در میں آیا ہوں پسند ہو خوامین کیا ہاں کیا بات ہے کہہ جنید میں ایک سید نادا ہوں آج تُو سید کی راج رکھے گا آج تُو سید کا عدم کرے گا قیامت کے دن دانے کی بارگاہ میں تجھے سرحرور کروا دوں گا سبحان اللہ آج تُو میرا بھلک رکھ لے میرے دھر میں پاک کے ایک کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے میں نے تو یہ ایک بہانہ کلاش کیا تیر سے کچھ نہیں کرنے کا اے جنید اگر آج تُو آلِ رسول کی عزت کرے گا کل خیامت کے دن تیرا سرحرور سے ملان سکتا سبحان اللہ اب بہدہ مغناطی سوچنے پڑ گئے ہیں کہ اگر میں یہ کچھ ہی کہلے کے اس کو آتا ہوں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اہلِ بیت کی سید رازے کی عزت کا سوال آ گیا اور اگر میں خود ہا جاتا ہوں تو میں لوگوں کی نظروں میں ظلیل ہو جاؤں گا بادشاہ کی باتیں سننی پڑے گی یہ کیا معاملہ ہے تُو نے کافی کے حضر کر دیا لوگوں کی باتیں سننی پڑے گی لائناس میں ظلیل ہو جاؤں گا تو جنید بغدان نے فیصلہ کیا میں دنیا کو نہیں دیکھتا ہوں گا تو جنید بغدان نے فیصلہ کیا میں تو نبی کی نشبت کو دیکھوں گا دنیا والے ضرین کرتے ہیں تو کرتے ہیں بادشاہ اقلاد ہوتا ہے تو انہوں نے ایک کوئی مجھے اچھا نہیں سمجھتا تو نہ صحیح ہوں گا اگر نبی کا یہ شہزادہ مجھ سے راضی ہو گیا تو میرے آقا مجھ سے کچھ ہو جائے گا میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائے گا کہا شہزادہ فکر نہ کر کیسے تُو کہے گا ویسے ہی ہوگا اور سن اب کسی کو ہی جتے گا یہ کہہ کر جنید بغدان نے پیچے گی جاتے ہیں تو شہزادہ شاد ہی پر سوار ہو جاتا ہے لوگوں کا شور ملند ہوتا ہے بادشاہ کہتا ہے کہ نہیں ایک مرتبہ پھر دوبارہ جانس کیا جائے کچھ نہیں دوبارہ ہوئی شہزادہ پھر گر جاتے ہیں شہزادہ کو اپنی ساتھی میں سوار کر لیتے ہیں اور خود اپنے آپ پہ رہا رہتے ہیں بادشاہ کہتا ہے نہیں تیسری مرتبہ تیسری مرتبہ پھر کچھ نہیں ہو گلے گی شہزادہ نے پھر گار میں کہا اے جنید میری عزاج رکھنا نسبت کی حیان کرنا آج تُو میری عزاج رکھے گا کر خیامت ملند ہوتا ہے تو آنکھا کی بارگاہ میں ملند ہو جائے گا جنید بغدادی نے اسے کر جاتے ہیں اس سے یہ زیادہ سوار ہو جاتا ہے شور بھر بھولتا ہے کہ ایک شخص نے جنید بغدادی کو ہلا دیا عزیزہ نگرہ کی جنید بغدادی کو لوگوں کی بہت باتیں سننی پڑی رسوائی ہوئی بادشاہ دناز ہوا لانتانی لوگوں نے بہت برا کہا لیکن جنید بغدادی کا دل بڑا مضمئن تھا دل بڑا مضمئن تھا کہ آج میں نے بہت بڑا سوتا مان لیا ہے آج میں نے کامیابی والا ایک فیصلہ کر لیا ہے عزیزہ نگرہ بھی جب اکھاڑے سے نکلتے ہیں لوگوں کا شور ملند ہے جنید گردن چکائے ہوئے ایک اپنے دل کی خوشی جو ہے اسے سمالی لیکن جا رہی ہے چلتے ہوئے آ رہے ہیں گھر پہنچے ہیں رات کو سوئے خواب میں ملینے والے کی زیادہ دیتا ہے رات کو سوئے خواب میں سرکار تشریف نے آئے کرمایا جنید آج تو نے آج تو نے ہماری نسبت کا حیاء کیا دیکھ ہم اپنے شہزادوں کی عزت کرنے والوں کو ہم ایسے نہیں چھوڑتے آج تو نے ہماری نسبت کا حیاء کرتے ہوئے دنیا کی جنود اور اسوائی کو بول لے لیا ہم تجھے ظلیل نہیں ہوتے لیں گے بلکہ ہم تجھے امام اور علیاء منا دے گے تیرے سر پر ہم بلائیت کا تعالی لگتے ہیں آج سے تو ولیوں کا بھی تبقا چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے غبر نہیں ہے اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں جب حضور کی اہل ایسے محبت کی جاتی ہے سرکار بھی ہو جاتے ہیں اور اگر اہل بیعت کو لڑا کیا جاتا ہے تو میرے آقا کتنے مغموم ہوتے ہیں در اندازہ کرنا جس دن واقعہ کربلا ہوتا ہے عزت عبداللہ بن عباس اور یہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب آیا دوپہر کا وقت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرم کے مصافر